اسلام علیکم اچھا جی اب ہم نیکسٹ کرتے ہیں کہ جو وائٹ بریل سلس کے ہیں نیو پلاسٹک ڈیسورڈر وہ کون سے ہوتی ہیں کیونکہ مین لی ہمارا پروبلم جو ہے وہ یہیں سے سٹارٹ ہو رہا ہے اس سے پہلے میں جتنی باتیں آپ کو بتائی ہیں وہ صرف اور صرف آپ کے کنسپٹ کے لیے تھی کیونکہ اگر وہ باتیں نہیں کرتے آپ ڈریکٹ میں آپ کو یہیں سے سٹارٹ کروا دیتی تو آپ کا کنسپٹ ڈیویلپ نہیں ہوتا اور ایک اور بات کہ وائٹ بریل سلس کے جنیو پلاسٹک ڈیسورڈر وہ اتنی کنفیوز کرتے ہیں کہ ایٹرپی کے ہم نے کرنا کیا ہے ہم نے اس میں سے اس کو سٹارٹ کیسے کرنا ہے یہ چیز اس میں کیسے آ رہی ہے یہ ایمل کیسے ہو رہا ہے یہ اس کے اندر کیا چیزیں ہو رہی ہیں سب کچھ اتنا مکس ہوتا ہے کہ آپ کو پروف کے قریب جا کے اگر سمجھ آئے تو آجتی ہے ورنہ بہت سے لوگوں کو تو وہ بھی سمجھ نہیں آتی سو اب اچھیے سے کر لیں میں انشاء آپ پوری کوشش کروں گی کہ آپ کو ابھی سے ہر ایک چیز سمجھا دوں تاکہ آپ اس پر جو نا اچھی سی گریپ پہ جائے آپ کے اس کی ہر چیز میں کلیر کٹ بتاؤں گی تاکہ ہماری سنیروز بھی جو ہیں وہ ایزی لی پک ہو جائیں اس کے اچھا اب ہے نیو پلاسٹک پرولیفریشن نیو پلاسٹک پرولیفریشن جو ہے نا کس کی ہوگی ہمیٹوپورٹک سٹیم سلس کی ہوگی اچھا ہمیٹوپورٹک سٹیم سلس جو تھا وہ دو میں ڈیوائیڈ ہو رہا تھا جیسا کہ میں نے بتایا آپ کو کہ ہمیٹوپورٹک سٹیم سلس تھا پولیپورٹن سٹیم سلس تھا وہ کس میں ڈیوائیڈ ہو رہا تھا وہ یا مائلوڈ میں پریکرسر سے بن رہا تھا یا پھر لیفورٹ میں بن رہا تھا اچھا اب اگر جو مائلوڈ میں ڈیوائیڈ ہو رہا تھا اس کے کینسر ہو جائے مین اس نے ڈیوائیڈ کرنے کے اندر ارتوسائٹس کے اندر پلیٹ لٹس کے اندر اس کے علاوہ یہ سارے مونوسائٹس ہو گئے بیزوفیلز ایوسنوفیلز نیوٹروفیلز اچھا اب اگر یہ ہے کہ مائلوڈ اس پریکرسر کا جنب پرولیفریشن ہو جائے بہت زیادہ پرولیفریشن ہو جائے تو آپ کے خیال میں کیا افیکٹڈ ہوگا ہر چیز افیکٹ ہوگی اس سے یہاں پر وائٹ بلڈڈ سلس تو ہوں گے ہم مین تو پرڑ رہے ہیں کہ وائٹ بلڈڈ سلس کے ڈیسورڈر ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کے آر بیزیز بھی افیکٹڈ ہوتے ہیں آپ کے پلیٹ لٹس بھی افیکٹڈ ہوتے ہیں اس کی بھی ہم بات کریں گے ہم اس کی بھی بات کریں گے یہاں پر بچے بہت کنفیوز ہوتے ہیں کہ یہ بات تو سارا وائٹ بلڈڈ سلس کا ہے سو ہم اس میں ربی سیز کا کیا فرق پڑ ہے اس میں پلیٹرس کیوں فرق پڑ ہے سو یہ بات ہے تو نہیں ہے کہ جب اس کا کوئی ٹیمر ہوگا اس کا جب نیو پلیزمز ہوگا اس کا لیوکیمیا ہوگا اس کا لیم فورما ہوگا سو یہ سارے کے سارے افیکٹڈ ہوں گے اس میں ربی سیز بھی خراب ہو جائیں گے پلیٹرس بھی خراب ہو جائیں گے سیلز بھی خراب ہو جائیں گے اگر جو اس کا پریکرسر تھا اگر یہ خراب ہو جائے میر اس کی جو ہے وہ سنتیس بھر جائے اس کا نیپلیزیا ہو جائے آپ نے یہ بات یاد اکنی ہے کہ اگر کسی نیپلیزیاں ہونے کے وجہ سے وہ جو سیلز ہیں وہ نہ صرف بڑھ رہے ہوتے ہیں نہ صرف پولیفٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں بلکہ وہ ایب نورمل بھی ہوتے ہیں سو اگر میں بات کروں کہ اس میں تی سیلز یا بی سیلز جو ہیں یہ نیپلیزیاں ہو گئے اس کے مطلب یہ ہے ایک تو وہ ایب نورمل ہوں گے بہت زیادہ سکرٹ ہو رہے ہوں گے کہ کس کے اندر یہ کیا چیز ہے ? پہلے جو تھے وہ اچھے ہو رہے تھے اب یہ ایک تو خراب ہو گی ایک انہوں نے دھوکھا دے دی ہے اب یہ صحیح کام بھی نہیں کریں گے سو یہ پرولیفیر کر جائیں گے ان کی پرولیفیشن اگر اتنی زیادہ ہو جائے کہ پرولیفیشن کریں ان کی پرولیفیشن ہونے کے اجازے جب بون میروم اتنی زیادہ جب یہ ہو جائیں گے تو ساتھ ساتھ کی باقی سیلز کو بھی افریکٹ کریں گے باقی سیلز کو کہیں گے تم جاؤ تم سائیڈ ہو جاؤ مجھے جگہ دو کیونکہ میں جو وہ ڈومینٹ کر گیا ہوں میں بہت ڈینجرس ہوں سو میں جو ہے نا وہ ڈومینٹ کر جاتا ہوں سو یہ پوری کے پوری جو بون میروم کے اندر یہ سپریڈ اس طرح کرتے ہیں کہ باقیوں کو جگہ نہیں دیتے اگر ہم اس طرح سے اس کے اندر بات کریں مالوڈ کے اندر مالوڈ کے اندر اگر صرف وصرف جو ہے نا وہ سپوس کرنے ہوئے مونو سائٹ کا مونو بلاس جنہیں وہ زیادہ بڑھ گئے ہیں جو اس کا مطلب یہ کہ مونو بلاس زیادہ ہو جائیں گے اگر یہ زیادہ ہو گئے ہیں تو باقیوں کو جگہ نہیں دیں گے کہ وہ سنتیسائز ہوں ان کو کک آؤٹ کر دیں گے کیونکہ وہ تو نورمل ہیں وہ تو شریف ہیں تو ان کو کک آؤٹ کر دیں گے اور کچھ جو ہیں وہ ڈومینٹ ہو جائیں گے ایک اس کی وجہ سے بھی پرابلم آتی ہے کہ ان کے وجہ سے باقی جو سلزم افیکٹڈ ہو سکتے ہیں یہ بہت ہی آپ کو سمجھنے کے لئے بہت لمبی ڈسکیشن چاہیے لیکن میں صرف آپ کو وہی چیز برہت دی ہوں جو آپ کے پروف کے لئے جتنا آپ کو سمجھنے کے لئے ضرور تھے اس لیول پر تو ہم اتنا ہی پڑیں گے جتنا ہمیں کنفیوز نہ کریں اب ہم بات کرتے ہیں جو پروڑیفیٹیو ڈسوررز ہیں میں نے بتا دیا آپ کو کہ وہ مائلوڈ ہوں گے یا پھر لیم فوائنڈ ہوں گے اگر وہ مائلوڈ ہوں گے تو کس کس کا پروڑم آئے گا ربیسی اس مطلب جتروں سیٹس کا پروڑم آ سکتا ہے اور گرنیلوسیٹی کا پروڑم آ سکتا ہے سارے سارے گرنیلوسیٹ ہوں گے اس کے علاوہ مونو سیٹس کا پروڑم آ سکتا ہے اس کے علاوہ کس کا ہوگا ٹیٹ لیٹس کا ہوگا سو آپ نے یہ بات نوٹ کر لینی ہے اب مائلوڈ نیو پلاسن جو ہو رہا ہے آپ کی بک میں لکھا ہے اکیوٹ مائلوڈ لوکیمیا یہ آتا ہے مائلوڈ نیو پلاسن یہ بات تک نہیں ہے اس میں جو بھی آئیں گے وہ سارے کے سارے نیو پلیزئے کے اندر آئیں گے اب اکیوٹ مائلوڈ لوکیمیا اکیوٹ ٹھیک ہے اور کیا ہے مائلوڈ اور کیا چیز لکھی ہے انہیں لوکیمیا لکھا ہوا ہے اچھا اکیوٹ کا مطلب یہ ہے یہ سڈن ریشن آتا ہے بہت اچانک سیاتھ ہے مائلوڈ کا مطلب یہ ہے کہ مائلوڈ کے جو سیلز ہوتی ہیں ان پریکرسز کا ان کا جو ہے وہ نیو پلیزر جاتا ہے وہ بہت زیادہ سنتیسائز ہوتے ہیں بہت سپیٹلی سنتیسائز کرتے ہیں بہت زیادہ سنتیسائز ان کی ہوتی ہے لوکیمیا کا مطلب کیا ہوگا لوکیمیا کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ بون میرو ہے لیکن یہ بون میرو گر ہے تو اس نے کہنے سپل کر دینے بلڈ کے اندر سپل کر دینا ہے سپل کر دے گا تو یہاں پر سیلز آ جائیں گے سو یہ سیلز یہاں پر جب آئیں گے تو ہم جب اس کی سی بی سی کروائیں گے ریپورٹ یا آر بی سیز اگر ہم دیکھیں گے اس کے اندر وہ بھی زیادہ ہوں گے اس کے علاوہ کیونکہ مائلوڈ ہو گیا ہے اس میں آر بی سیز زیادہ ہوں گے پلیڈ اٹس بیزر میں ملیں گے اس کے علاوہ باقی سیلز وگرہ بھی وہ مل رہے ہوں گے اس لئے ہم یہ کہتے ہیں کہ ایکیونٹ ہوتا ہے مائلوڈ کا مطلب ہے کہ مائلوڈ کے پروجنیٹر سیلز وگرہ ہوں گے وہ لوکی میں مطلب یہ ہے کہ یہ بلڈ کے اندر آگیا ہے اس کے سلز اچھا یہ صرف اسے سمجھانے کے لئے بتا رہی ہوں میں آپ کو اس کو ڈیٹیل سے ہم آگے پڑھیں گے کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے آپ کو یو کیو کیلئے ہاں سے آگے ہم بات کرتے ہیں مائلوڈ پرولیفریکٹیو ڈیسورڈ اچھا مائلوڈ پرولیفریکٹیو ڈیسورڈ اس کے اندر مینلی جو میٹیشن ہوتی ہے وہ ہوتے ہیں جیک ٹو کی جیک ٹو کائنیز ایک انزائم ہوتا ہے جو کہ ایکٹیویٹ کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایکٹیویٹ کرے گا تو وہاں کے جو جو پرولیفریکشن وگرہ ہوتی وہ بہت جاتی ہے سیلز کی بہت زیادہ سیلز کی پرولیفریکشن بہت جاتی ہے پروجینیٹر سیلز کی تو جیک ٹو ہو جائے گا تو اس سے جو پرولیفریکٹیو آئے گا وہ آئے گا سی ایم ایل سی ایم ایل کا مطلب یہ تا ہے کرونک مالوجینس لوکیمیا کرونک مالوجینس لوکیمیا اچھا اب یہ ہے کرونک مطلب اکیوٹ نہیں ہے کرونک ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں تھوڑے سے ایپنرمل ہوتی ہے اس میں گیرانیلوسارس بہت ملیں گے مونوسارس بہت ملیں گے اس طرح کس کے اندر پرولیفریشن ہو جائے گی پرولیفریشن تو ہو رہی ہوتی ہے لیکن کس طرح کی ہوگی ابنورمل ہو رہی ہوتی ہے کیوں ابنورمل ہوتی ہے کیونکہ جیک جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہو گیا ہے آپ کو پتا ہے کوئی چیز اگر بار 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 بہت زیادہ پرولیفریشن اس کی ہو جائے بہت زیادہ وہ سنتی سیلز کرے سیلز کو تو وہ اب نورمل کرے گا ٹھیک ہے نورمل نہیں ہوتے پرویوس اس کے سو اپنے یہ بات یاد اپنی ہے اس کے اندر صرف سی ایمیل ہی نہیں آتا بلکہ پولیس ہے تھی میں ویرا ٹھیک ہے پرائمری مالو فائبروسیس اور ایک ہوتا ہے اسنشل تھرومبوسیٹو دیمیا یہ جو ہوتے ہیں وہ اس کے اندر آتے ہیں چار سو یہ اپنے یاد کرنے میں انشلہ دوبارہ بھی بتا دوں لیکن ہم نے بارے رہنے ہیں کہ مالوڈ کے اندر کوئی ایمیل تھا پھر مالو پرویفیٹی دیس اوڈا تھا مالو پرویفیٹی میں کوئی سا ہے گا سی ایمیل کرونک مالو جینس لکیمیا سو یہ دو کینسل ہیں وہ ادھر آ گئی ہیں اچھا نیسٹ ہے مالوڈیس پلاسٹی سنڈروم یہ کیا ہوتا ہے اچھا اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ جو بون میرو ہوس ہے اس کے اندر کوئی ایسا مسئلہ ہو گیا ہے سمجھ لیں کہ کوئی ڈیڈیشن آ گئی ہے کوئی ڈیڈیشن آ گئی ہے یا پھر ہم نے انٹی کینسل ڈرکس لے لیا یا پھر ایسے ڈرکس لے لیا جو کہ نیو پلیزیا کروا دے انہوں نے انہیں سیلز کو خراب کروا دے انہوں نے اس طرح کے نیو پلاسٹک ہو گیا ڈسپلیزیا ہو گیا انہیں ان کے اندر تو اسے بجاہ سے بون میرو کے نزے سیلز پرڈیوز ہوں گے وہ ابنورمل سے ہوں گے تو وہ ابنورمل جب ہوں گے اسے ہم کہتے ہیں مائلو ڈسپلاسٹک سنڈروم کہ بون میرو کے اندر ہی ابنورمل ڈسپلاسٹک سیلز پرڈیوز ہو رہے ہیں باقی یہ پرڈیوز کیوں ہو رہے تھے کیونکہ انہوں نے پرولیفیشن بہت زیادہ سپیڈلی ہو رہی تھی تو وہ ابنورمل ہو گئی تھی ساتھ میٹریشن بھی تھی اس کے اندر یہ کسی لیور تھے کیونکہ اس میں اکیوٹ ہے اور اس کے علاوہ جو ہےنا مائلو ڈسپلاسٹک سیلز تھے ان کا بہت زیادہ پرولیفریشن ہو رہی تھی کیونکہ وہ ابنورمل ہو گئے تھے ان کے اندر جو ہے وہ نیپلیزیا ہو گیا تھا تو وہ سپیل کر رہی تھی لوکیمیا کے اندر یہ تھوڑا تو ڈیفنیشنی پوائنٹ ہے لیکن آپ نے اس کو مائن میں اٹھا لے رہا ہے اس طرح سے یہ اگر ہم بات کرتے ہیں لیمفوئیڈ نیپلازمس کے لیمفوئیڈ کون سے ہوں گے اچھا آپ نے بلکل بھی مقسم نہیں کرنا اس کو کہ ہم پہلے جو ہےنا کیونکہ جو لیوکیمیا کا ورڈ اور جو لیمفوما کا ورڈ ہے وہ بچے میکس کرتے ہیں ان دونوں کے ساتھ وہ ایک ورڈ ہے وہ ایک ترم ہے کہ اگر بلڈ کے اندر گیا تو لیوکیمیا دسکریٹ بیس بنا تو لیمفوما لیکن یہ دونوں اوریجن کی بیس میں مائلوڈ نیپلازمس وہ ہیں جن کے اندر صرف اور صرف مائلوڈ والے ہی پریکرسوس ہوں گے اسی کے ہی فارمڈ ایلیمنٹس وغیرہ زیادہ ہوں گے لیمفوئیڈ نیپلازمس مطلب یہ ہے کہ اس میں کونس ہوں گے بی سلس اور بی سلس کی مینلی ہوتے ہیں نیچریکلر سلس بھی اس کے اندر آتا ہے لیکن وہ اتنا نہیں آتا ہے بی سلس دسکریٹ میس بنانا ہے ہوچکن لیمفوما کا مطلب یہ ہے کہ اس نے دسکریٹ میس بنانا ہے لیکن ہوچکن ہے اور یہ نون ہوچکن یہ ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے فیلال اس کو یہاں پر سکپ کرتے ہیں نیچٹ جالتے ہیں نیچٹ ہے لیمفو سیٹک لوکیمیا اب دیکھیں پہلے کیا تھا ہوچکن لیمفوما ہمیں یہاں تبتہ لگے کہ یہ دسکریٹ میس بنانا ہے کہ کوئی نہ کوئی نیپلازم نوڈ بلڈ ویسل کے اندر وہ سپل ہو گئے ہیں کس کے اندر بلڈ ویسل کے اندر اس لئے ہم اسے کہتے ہیں کہ یہ بی اور ٹی سیل کا یہاں پر کیا تھے یہاں پر سارے دوسری والے تھے نیوٹروفیلز مونو سائٹس وغیرہ جو گرنولوسیٹک تھے پلیٹرز تھا اور بیسس وغیرہ وہ اس کے اندر آرہے تھے وہ سپل ہو گئے ہیں تو اسے لکیمیا کہہ رہے تھے ہم سپل مائلوڈ لکیمیا کہہ رہے تھے کیونکہ وہ مائلوڈ سے پھر آرہے تھے یہاں پہ کیا ہے کہ یہ لیمفوسیٹک ہے میں ان بی اور ٹی سیلز ہیں اور یہ سارے کس میں آرہے ہیں بلڈ ویسل کے اندر آرہے ہیں سو اسے بھی کہیں کہ لیمفوسیٹک لکیمیا میں ہر کوئی سمجھ آگئے ہوگی کہ اس میں بی اور ٹی سیل بلڈ سیلز کے اندر آگے ہیں اس کو ہم کہیں کہیں کہ لیمفوسیٹک لکیمیا اب یہ پلاسما سیل ڈیسوڈر اب یہ کیا ہوتا ہے بھر کو بتا ہے کہ یہ سپورٹسکرنیم بون میرو ہے بون میرو میں جو ہیں وہ ٹی سیلز پیوڈیوز ہو رہے ہوتے ہیں اور بی سیلز پیوڈیوز ہو رہے ہیں ایسا ہی ہے ٹی سیلز چل جاتا ہے تھائمس کے اندر اور وہاں جا کے اس نے چورو جنہوڈ ہونا ہوتا ہے کمپلیٹ جنہوڈ پیوڈیوز ہونا ہوتا ہے پیٹ جنب وہ دوبارہ سکیٹ ہوتا ہے اور دوبارہ جو اپنا فانکشن کرتا ہوتا ہے بی سیلز کے گھرم بات کریں تو جب بہر جاتا ہے یہ بلڈ کے اندر تو یہ کنموٹ ہوتا ہے کس کے اندر پلاسما سیل کے اندر پلاسما سل بنگے اتنا بڑا سا اس پلاسما سل نے کیا سکیٹ کرنا ہے جب بھی کوئی ڈیاکشن وغیرہ آئے گا اس نے کیا سکیٹ کرنا ہے اس نے سکیٹ کرنی ہے انٹی بڈیز اب انٹی بڈیز کون کون سکیٹ ہوتا ہے آپ نے پڑھی ہوئی ہیں اس کے اندر کے آئی جی جی ٹھیک ہے آئی جی اے آئی جی ای مغیرہ سوینوں پروڈیوس کرتا ہوتا ہے اب اگر اس پلاسما سل یہ جی پلاسما سل ہے اس کا نیو پلیزیا ہو جائے اس کا کیا ہو جائے اس کا نیو پلیزیا ہو جائے اس کا نیو پلاسٹک پولیٹریشن ہو جائے کسی بھی وجہ سے تو ہم کہتے ہیں کہ پلاسما سل کا نیو پلیزیا ہو گیا ہے اور اسے ہم ایک اچھا سا نام دیتے ہیں جو کہ ہم نے فرسٹے میں بہت زیادہ بائکو میسٹری میں بار 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 سنا تھا ہم نے اس طرح میں اس نے سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا چیز ہے بس ہم نے یاد کر لیا تھا وہ تھا ملٹیپل میلومہ ملٹیپل میلومہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ بوڈی کے اندر ملٹیپل جگہ پر ہوگا ملٹیپل بونز میں ہوگا اندر ہوگا ملٹیپل بونز میں ہوگا ملٹیپل بون میرو عل کو وں گے میلومہ کا مطلب یہ ہوتا ہے میں بات کرو اومہ ہوتا ہے تو یہ اینٹو کی اور ملٹیپل میرو jگہ کو تو یہ مamiento بٹ زیادہ ب göra جو یہ تھا بون مئٹ میرو بان میری سلس کون سے اب نورمال آپ نے یہ بات کبھی بھی نہیں بولنی کہ جب بھی اب نورمال سلس بہت زیادہ ہوتے ہیں تو وہ اپنا فنکشن کر رہے ہوتے ہیں وہ فنکشن نہیں کرتے پہلے یہ ہماری بوڈے کی آرمی تھی اب یہ ہمارے جو ہیں وہ اینیمی بہنے کی ہیں ہمارے دشمن ہیں یہ کیونکہ یہ بلکل انہوں نے ہمیں ہی دھوکہ دے دیا ہے کیونکہ انہوں نے نیو پلاسٹر سلس جو پریڈویس کیے ہیں وہ اب نورمال ہیں وہ نورمال فنکشن نہیں کر رہے الڈا ہمیں اور جو ہے دین میریو ہے اس میں پیڑھوس ہو رہے ہیں کیا چیز پلاسٹر سلس اب بہلا سلس پیڈوو سہوں گے بہت زیادہ ہونے کے بعد've انہوں نے جو طرح Metal پیڈیوس ہوں وہ عیمی لے عوریکن اچھا ان کی جو لائٹ شین ہتے ہیں و اتنے لائٹ ہوتے ہیں کہ وئیورین میں اکسکریٹ ہو جاتے ہیں عورین میں میں سوچیں تو ہم انہیں انہیں کہتے ہیں بنس جونس پرمائنس میں صرف آپ کو اوورویو دینے کے لئے اتنی باتیں نتا دی ہیں فردر ہم انشاءاللہ ضرور اس کا فردر پڑھیں گے ہاں ایک اور بات نتا دے چلیں آپ کو چلیں بات نتا دوں گے میں آپ کو جب میں پڑھاؤں گے آپ کو ڈیٹیل سے کیونکہ یہ کوشن میں آتا ہوتا ہے تو ہم نے اس کو ملٹی پر ملومہ کو ڈیٹیل سے پڑھنا ہے اب یہاں تک جو میں نے آپ کو بتا ہی وہ باتیں ہیں جو کہ بہت کنفیوز کرتی ہیں ہمیں یہ سمجھ نہیں کرتے کہ ہم کس کے اندر کیا چیز کریں ایک اور بات جو رہ گئی ہے وہ یہ کہ جو آپ نے پڑھیں ہیں لیمفو سیٹک لوکیمیا اس میں دو طرح کے جو ہیں نا مزید نیوپلیز یہ آئیں گے کوئن سے ایک ہوگا الل ایک ہوگا سی الل اچھا اکیوٹ لیمفو بلاسٹک لوکیمیا اور لیمفوما بھی یہ ہو سکتا ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اکیوٹ لیمفو بلاسٹک لوکیمیا بھی کیسے تھا لیمفوما بھی کیسے تھا لیمفوما اگر بلڈ میں اس پیل کرے گا تو لکیمیا تو کون سے سیلز ہوں گے اس میں بیوٹی سیلز مینلی اس کے اندر ہوتے ہیں پی سیلل کے اگر ہم بات کریں تو اس میں کیا ہوتا ہے کرونک لیمفو سیٹک لوکیمیا مطلب کرونی کے لیے جو ہے نا بہت لمبی عرصے سے کیا ہوں گے لیمفو سائٹس پرویڈوس ہوں گے بہت زیادہ اور پھر یہ لوکیمیا بھی ہو سکتا ہے لیمفوما بھی ہو سکتا ہے اب یہ لیمفو سائٹس پرویڈوس ہوتے ہیں یہ کون سے ہوتے ہیں کہ یہ ابنورمل ہوتے ہیں تو یہ ابنورمل جب ہوں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ اس میں ہمیں لیمفو سائٹس کاؤنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ملے گا اس کے اندر ابنورمل ہوں گے اور ابنورمل کے کیا فیچر ہوتے ہیں وہ ہم ضرور انشاءاللہ پڑھیں گے ایک اور بات میں آپ کو ہی ہی بتاتے چلنوں آپ کو کہ جمعرہ پرولیفیٹی ڈیس آرڈر ہوتی ہیں انہوں نے کیونکہ بہت زیادہ ابنورمل پرویڈوس کرنے ہیں لیکن تھوڑے سے اچھے والے بنانے ہیں جیسے یہ والے خراب بنا رہا تھا یہ تو بلکل ہی امیچور بنا رہا تھا یہ تھوڑے سے سے اگلے سٹیج میں ہوتے ہیں اس لئے کرونے کے لیے پریزنٹ کرتے ہیں کیونکہ جلدی پریزنٹ نہیں کرتے ہیں ان میں کیا ہوتا ہے کہ جب یہ اپنے بنائیں گے سلس پرویڈوس کرتے ہیں تو یہ ہاں پرویڈوس نہیں کرتے ہیں بلکہ یہ اتنے پرویفریشن ہو جاتی ہے کہ ہر جگہ اس کی پرویفریشن ہوتی ہے سپلین کے اندر لیور کے اندر ہر جگہ اس کے جیسے کیا ہوا کہ ہیپیٹو سپلینو مگیلی ہو جائے گی اپنے بات یاد ہکنی ہے کہ اس میں سپلینو مگیلی ہوتی ہے اور سپلین وہ اتنی بڑی ہو جاتی ہے کہ جو وہ بوڈی میں جیسے اگر آپ سپوز کریں کہ آپ اپنے نا ٹمی کے ساتھ جو ہے نا کوئی بھی ایسا بڑا سا میس سنا اٹیچ کر دیں ہے کہ قریب noget کیوں لیور ہے کسی بھی چیز سے ، اٹائچ کریں گے تو تذارا شخص یہ آپ کو نیچے کی طرف کھینچے گی کوئی بھی چیز سائز بڑا ہو جائے تو وہ آپ کو نیچے کی طرف کھینچے concur enough اگر آپ کی بوڈی کے اندر ضرورات یائیں پسکتہ ہے ، سپلین Arc سے pregnantا کے اچھے گیا جو کہ آپ کو نیچے کی طرف کھینچے کا جگہ اس 很ئے کیلسے سینسلسلشن سورسپرین تنی بڑھی جاتی ہے کہ اس سے ڈرائگن سینسیشن آتی ہے یہاں تک جو باتیں آپ کو آئی 합یار ہوگی ہوں ہم نے مزید بتا چکی ہوں wh civilization nonehogen iße اپنا پڑھانا بہت اسان ہے کیونکہ آپ کو یہاں تک اچھا خاصے سمجھا گئی ہے موسیقی